السلام علیکم فرنڈز میں زینہ آپ کو اپنے چینل زینہ ہیلٹن بیوٹری ٹپس میں ویلکم کہتا ہوں آئی ہوپ یو گل بی فائن فرنڈز آج میں آپ کے لئے اگن ایک بار اور ایک بہت بہترین ایک بہت عالی ایک بہت عرفہ ایک بہت آپ کی سمجھ لیں کہ بہت زیادہ بلند ترین ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا آپ کی تمام ٹینشنز کو اور آپ اس وظیفے کے حصار میں بند ہو جائیں گے اور یہ جو دنیاوی مشکلات ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں آفات ہوتی ہیں کسی قسم کی بھی ٹینشن ہی ہوتی ہیں اس سے آپ محفوظ رہیں گے تو فرنڈز اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ہمارے اس وظیفے کے نام کے بارے میں بتاؤں اس وظیفے کے فوائد کے بارے میں بتاؤں اس کی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں فضائل کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میرے آپ سے روپی افٹر کے آپ میرے چینل زین ہیلتھین بیوٹو ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ پیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے پینڈزی جو ہفتہیکل کا وظیفہ ہے یہ قرآن پاک کی ساتھ جزدہ ساتھ حصے ہیں جو قرآن پاک میں سے لیے گئے ہیں اور جنہیں ایک مخصوص تعداد میں اور ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تب ہی وہ آپ کو ایک حیکل کی طرح محفوظ کر لیتے ہیں اور جو بے پناہ فیوز و برکات کے حامل ہیں فرنڈزی جو وظیفہ ہے اسے ہفتہیکل کہتے ہیں یہ ہفتہیکل کا وظیفہ ہے ہفتہیکل کا مطلب ہوتا ہے ساتھ قلعے آپ یہ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی قیمتی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے دیں تاکہ اس میں دشمن کے حملوں سے اور موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں اور سکچین سے ماں پر زندگی گزار سکیں تو فرنڈز اسی طرح یہ جو وظیفہ ہے آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ کی جو ایک حسار بنا لیتا ہے جس طرح قلعہ ہوتا ہے آپ قلعہ بندی میں ایک محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ سات قلعہ بندی کے اندر آپ محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہفت حیکل ہے حیکل کا مطلب یہ قلعہ بندی ہوتا ہے اس حیکل میں آپ محفوظ ہو جاتے ہیں اس حسار میں اور آپ پر بیرونی جو مشکلات ہوتی ہیں ٹینشنز ہوتی ہیں آفات ہوتی ہیں کسی طرح کی برے اثرات ہوتے ہیں آپ اس سے محفوظ رہتے ہیں ہفت حیکل کے وزیفے کو پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی پنہ میں آ جاتا ہے اور تمام مسائب سے محفوظ ہو جاتا ہے تو فرنڈز یہ جو ہفت حیکل کا وزیف ہے اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو فرنڈز اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رسک روزی کی میں بہت زیادہ برکت ہو جائے رسک روزی کی تنگی ختم ہو جائے اور بے پناہ اس کے گھر میں رسک روزی برزے تو اسے یہ چاہیے کہ یہ جو ہفت حیکل کا وزیفہ ہے اس ہفتہ کر کے وزیفے کو اپنے معمول میں شامل کر لے اور کم سے کم ڈیلی ایک بار اسے لازمی پڑھے گھر میں فرینڈز اس کے ساتھ اس میں یہ ہوگا کہ ریسک روزی میں بلکت تو ہوگی ہی تمام جو ان کے حلے خانہ ہوں گے جو گھر کے افراد ہوں گے جو فیملی میمبرز ہوں گے وہ بہت خوش رہیں گے ان کی تمام جو ٹینشنز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گی اور آپس میں پیاروں محبت ہوگا وہ جو کہتے ہیں نائی تفاقی جو ہوتی ہے اور آپس میں جو ایک ٹینشنز ہوتی ہیں آپس میں دوسری سے کمپیٹیشن واضی ہوتی ہے ایک توفرے سے حسد ہوتا ہے جہلے سے ہوتے وہ ختم ہو جائے گی اور آپس میں سب لوگ پیار محبت سے ملچول کے رہیں گے ساتھ میں فرینڈز اگر کوئی بندہ اس پہ کوئی کرز کا بہت زیادہ بوجھ ہے اور وہ کرز ادا نہیں کر پا رہا ہے فرینڈز اس بندے کو یہ چاہیے کہ اکتالیس بار یہ جو ہفتہ ایکل کا وزیفہ ہے اسے ڈیلی پڑھے اور ہفتہ ایکل کے وزیفے کو پڑھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ خود بندہ دیکھے گا کہ چند دنوں کے اندر ہی غیب سے کوئی نہ کوئی زریعہ رافتہ بن جائے گا اس کے کرز ادا ہونے کا فرینڈز اگر کسی مکان پہ کسی رہنے کی جگہ پہ جنات کا سرات ہے اور وہاں پہ جنات لوگوں کو نہیں رہنے دیتے ہیں مختلف طرح کی ٹینشنز کریٹ کرتے ہیں پرابلمز بناتے ہیں اور لوگ کو ڈراتے ہیں تو فرینڈز چاہیے آپ کو یہ چاہیے کہ اس جگہ پہ اس مکان پہ چالیس دن تک ایک سو گیارہ مرتبہ اس حیکر کو بیٹھ کے وہاں پہ پڑھے تو آپ یہ خود دیکھیں گے کہ چالیس دن سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو جگہ ہوگی وہ جنات کے اثرات سے پاک ہو جائے گی اور جنات ماں پہلٹ کی انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے نہ ہی آپ کو تنگ کریں گے تو فرینڈز اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو عزیز و اقاری مر چکے ہیں جو اس کے پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں مٹیور کوئی بھی ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی بخشش ہو جائے اور عالم برزخ میں ان کو جو جہانوں کی آگ ہے یا عالم برزخ کی جو مشکلات ہیں ان سے وہ محفوظ رہ سکے تو فرینڈز اس بندے کو یہ چاہیے کہ سات بار اس ہفت حقل کو روزانہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس ہفت حقل کے صدقے سے اپنے کرم سے اس کے جو عزیز و اقاریب ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کو معاف کر دے ان کی گناہوں کو بخشتے تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک کے صدقے سے اس ہفت حقل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جو عزیز و اقاریب ہوں گے ان کو بخشتے گا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا فرینڈز اگر کوئی بندہ تحجد کی نماز کے بعد ایک بار اس ہفت حقل کو پڑھنے کا اپنا معامول بنا لے تو وہ بندہ خود دیکھے گا کہ اس کی تمام جو دینی دنیاوی مشکلات ہوں گی وہ حل ہو جائیں گی اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کی گھر میں ریسک روزی بہت بہت فریوانی خوش آلی ہو جائے گی اس کے ٹیمشنیں ختم ہو جائیں گی موسیقی تو فرنڈز اگر آپ کو بھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز کی ساتھ اسے شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ ہیلتھ اینڈ پیوٹی کی کس سبجیکٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ